وہ حکومتیں جن کے وسائل اتنے ہیں کہ دو ہزار ارب ڈالر کا وہ پیکج دے سکتے ہیں دو ہزار ارب ڈالر میں صرف اپنی عوام کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ساری ٹیکس کلیکشن ہے وہ پنتالیس ارب ڈالر ہے پنتالیس ارب ڈالر ہماری ساری ٹیکس کلیکشن ہے اور امریکہ نے صرف دو ہزار ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا اور اس کے باوجود آپ اگر امریکہ میں دیکھے رسپونس تو ابھی بھی صوبے کچھ کر رہے ہیں سینٹر کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو یعنی ایک آسان نہیں ہے کہ ایک یہ جو ایک نیا فنومنہ ہے کرونا وائرس ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں اس کا ایک ایک سٹینڈر رسپونس دینے میں تو ہمارا بھی جب شروع میں کرونا کا ایشو آیا تو صوبوں کے مختلف رسپونس آنے شروع ہوئے ہر صوبے کے اوپر اپنے پریشر پڑے انہوں نے سندھ اپنا رسپونس دیا پہلے پنجاب نے پھر مختون فاہ نے تو لگا ایسے کہ حکومت کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اصل میں یہ بات نہیں تھی بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں پہلے تو اس کا جو رسپونس تھا اس پہ تھوڑی دیر لگنی تھی کہ کوارڈینیٹڈ ایک رسپونس سارے پاکستان میں آئے تو پھر سے میں لوگوں کو یاد کرا دوں آج سے دو ہفتے پہلے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اس پہ ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کر دیا سارے پاکستان میں سکول کالجز بند کر کے کھیلوں ختم کر دی پی ایس ایل لیکن اس کے بعد جو مجھے ایک خدشہ تھا میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں شروع سے مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب ہم ایک لوگ ڈاؤن کا رسپونس دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ چلان چاہیے ہیں کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کا ایک فال آؤ اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے ایک اس کا اثرات آتے ہیں تو مجھے شروع سے جو خوف تھا کہ ہمارے جو کمزور طبقہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ہماری جو کچھی بستی ہیں ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے جو ٹیکسی رکشے چلانے والے جھابڑی والے مجھے شروع سے خوف تھا کہ اگر ہم نے ایک دم سیدھی پانچ میں گیر میں چلے گئے اور زیادہ لوگ ڈاؤن لگا دیا تو اس طبقے کے لیے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاکستان میں انفرسٹرکچر نہیں ہے یا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے یا زیادہ ہمارا جو لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے تو اس کے لیے جب تک اس طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیولیپمنٹ ہماری سٹرکچر نہیں ڈیولیپ ہوتا تو میرا خیال تھا کہ ہمیں انکریمنٹل ریسپونس کرنا چاہیے اب وہ ریسپونس جو اگر ہم کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ ہوتی جو کرنا چاہیے تھا اب وہ ہم کر رہے ہیں آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں نے جی بی اور ازاد کشمیر ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ساری جو گوڈز ٹرانسپورٹ ہے جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو سمان کی ٹرانسپورٹ ہے جو اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ہم نے ازاد چھوڑ دیا یعنی کسی قسم کی رسٹرکشن اس پہ نہیں ہے اب شروع میں وہ ٹرانسپورٹ پہ رسٹرکشن لگ گئی اور وہ راستے میں جو چیزیں آنی تھی گندم ایک چیز ہے اس وقت کہ آٹا مہنگا ہو گیا کئی جگہ کے اوپر کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کو روگ دیا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کوئی قسم کی ٹرانسپورٹ کے پر اب رسٹرکشن نہیں ہو گئی اور دوسری چیز کے جو ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیکٹریز ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں جو انرجی سیکٹر ہے جو بھی ضروریات ہیں جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیشت ہے اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی اور ایک میکنزم نکال رہے ہیں کہ ان کے لیے شہروں کے اندر کام کرنا کیسے ہو وہ چاروں صوبے اس کے پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں کریں گے کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ کٹھے نہ لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو سپلائی سائیڈ ہے لوگوں کو چیزیں پچھانی ہے کھانے پینے کی اس کے اندر کسی قسم کے رکاوٹ نہ آئے یہ ایک مشکل بیلنس ہے یہ کیونکہ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ وائرس پھیلے بھی نہ اور وائرس ہمیں پتہ ہے پھیلتی ہے جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو وائرس کو روکتے روکتے اپنے ملک میں وہ حال پیدا کر دیں کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں یہاں لوگوں کے پاس عام لوگ جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جائیں یا اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ایک عام آدمی افورڈ نہ کر سکے تو یہ آج پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ایک سٹینڈرڈائز رسپونس آ گیا ہے کہ ساری جو جو ٹرانسپورٹ جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے پیسنجر ٹرانسپورٹ پر رسٹرکشنز ہیں لیکن جو چیزیں جو بھی کسی قسم کی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سڑکوں پہ اس کے پر مکمل طور پہ کسی قسم کی آپ رکاوٹ نہیں ہے اب میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں آج ابھی تک اللہ کا خاص کر رہا ہوں ہے ہمارے ملک میں تھوڑی ہم نے بھی اتیاد کی چائنہ سے ملکے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کہ کوئی ایک بھی چائنہ سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے انہوں نے لوگ بھیج دیئے تافتان میں سہی طرح کارنٹین ان سائٹ پہ نہیں ہوئی اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فسیلٹیز نہیں تھی تو زیادہ تار جو ستر فیصد ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیسز آئے ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی آئے تقریبا ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں دو ہفتے پہلے ہوا تھا امریکہ میں قریب ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں پاکستان سے امریکہ کی کیس ہوا تھا لیکن آج وہاں ساٹھ ہزار لوگ اسی ہزار لوگ ہو چکی ہے اور اٹلی میں تو ایک دن میں چھے چھے ساتھ سو لوگ مر رہے ہیں اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو نو میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ کہ نو لوگ صرف کرونا کی وجہ سے فات پا گئے ہیں لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونے چاہیے کہ یہ کوئی گیرنٹی نہیں کہ دو ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لوگ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں ہم نے جو ڈاکٹر علوی اور عصد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنہ گئے تو انہوں نے چائنہ سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر وہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں چیز پچاس ساٹھ ہزار کیسز تھے تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھ رہا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا انہوں نے جب لوگ ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پچھایا انہوں نے جو پاکستانی بھی سٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہوسٹل کے نیچے بقاعدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورتی وہ پہنچ جاتی تھی اب ہمارے لیے پاکستان اگر ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اگر شہر کو لوگ ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفرسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پچھائیں تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم سپیشل نوجوانوں کی ایک یود کی ایک فورس بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹوڈزن پورٹل ہے اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے اکتیس مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں اناؤنس آج کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اکتیس مارچ سے شروع ہوگی اکتیس مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیرز ہیں جو یود ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ہماری طاقت ہے ہمارا دنیا میں دوسرا ینگس پاپلیشن ہے یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے اور خاص طور پر کرونا کی جنگ میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے یہ جو ہماری جو جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائگرز ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سارے پاکستان میں جدر سے مپک کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان میمبرز بن رہے ہیں ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں دو ہفتے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پچھائیں گے اور بھی جو بھی ان کو ضروریات ہو تو ایک تو میں نے یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں اس یہ فورس کی جو اکتیس مارٹ سے ہماری اس میں ریجسٹریشن ہوگی یہ ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک دوسرا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اناؤنس کر رہا ہوں ایک فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا کرونا کا وہ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمیں جدھر سے بھی چیارٹی جدھر سے بھی لوگوں نے پیسے دینے اس فنڈ میں دیں گے اس فنڈ کا صرف کام یہ ہوگا کہ جو ہمارے بیروزگار لوگ ہیں جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں ان کی پوری ہم ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں اور ہمارے یہ جو کرونا کے جو ڈائگرز ہوں گے یہ بھی جا کے ان کا ڈیٹا ہر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ڈیٹا ہمیں دیں گے ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو ڈیریکٹ پیسے دیں گے اور دوسرا جو بھی ہمارا ہم فنڈ کٹھا کریں گے جو بھی پبلک دینا چاہتی ہے پیسے وہ سارے پیسے ہم پھر ان بیروزگاروں کو ان چاپڑی والوں کو غریبوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے بیروزگار جو ہو جائیں گے ان سب کو پھر ہم اس فنڈ کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں اتنے پیسے ہوں کہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں خرید دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ ہی اس کے اناؤنس کریں گے کہ جتنی بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک کام کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا ہمیں سب کو پتا ہے کہ یا پتا ہے یا پتا نہیں کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے پانچھے ملکوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہوں اور ہوتا کیا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں نے دونوں میں جب زلزل آیا تھا تب بھی میں اس میں شرکت کر رہا تھا اور جب فلٹز آئے تھے دوزار دس میں اس میں بھی میں نے کام کیا تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ کام کرنا چاہتے تھے چیارٹیز تھیں لوگ تھے جو خود ہی جمع ہو کے پیسے کٹھے کر کے پہنچ گئے تھے لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی کو ڈپلیکیشن بہت زیادہ تھے کئی جگہ سب ایک ہی جگہ پہنچ گئے اور کئی ایسی جگہ تھے جو کوئی تھا بھی نہیں اور وہاں لوگ بھوکے تھے اس بار ہی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اب انفرمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بار ہی ہم یہ کریں گے کہ ایک جگہ سے ہم اپنے جو ہمارے پاس احساس پروگرام ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ مدد کرنا نچلے طبقے کی ہم ادھر سب کو ریجسٹر کر لیں گے جو بھی پاکستان سے باہر پاکستان میں جو اس پہ شرکت کرنا چاہتا ہے یہ کرونا کے اندر جو جو مشکل وقت آ رہا ہے ہم سب کو ریجسٹر کر لیں گے اور ان ساروں کو بتا دیں گے کہ آپ یہ یہ علاقے ہیں پاکستان میں جہ در آپ کام کر سکتے ہیں تاکہ سب کو پتاؤ کون کیا کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ سارے ایک ہی جگہ پہنچیں جس طرح پہلے ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ یہ ایریاز ہیں جہ در آپ کام کر سکتے ہیں اور پھر سب کو پتا ہوگا کہ کون کدھر کام کر رہے ہیں تاکہ ڈوپلیکیشن نہ ہو تو یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کا جو جو اتنا بڑا پوٹینشل ہے یہ ہم بہت میں سب سے زیادہ پیسہ کھٹا کرتا ہوں اس ملک میں تو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کتنا جذبہ ہے لیکن اس بار ہی ہم ارگنائز طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے خود وہ جا کے پیسے خرچ کریں گے لیکن ہم ایک سینٹرل ڈیٹا سے بتا دیں گے کہ ضرورت کدھر کدھر ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کوئی بھی کام کرنا ہو اسے پتا ہو کہ یہی ایریاز میں وہ کام کر سکتا ہے اور ایک تیسری چیز ہے کیونکہ ہماری اب ساری دنیا کے اندر ٹریڈ متاثر ہو گئی ہے ایکسپورٹس ساری دنیا میں ملکوں کی گر رہی ہیں ہماری بھی ایکسپورٹس جو اللہ کا پڑا کرم تھا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس نے بڑھنا شروع کیا اب دنیا میں جو حالات ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں دوسری ہمارے ہمیں خوف ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں ان کی ریمیٹنسز بھی گریں گی متاثر ہوں گی تو اس لیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزرورز نیچے جائیں گے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور پڑھ رہا ہے تو میں انشاءاللہ یہ بھی اگلے ہفتے پوری تیاری کر رہا ہوں اپنے سٹیٹ بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولوں گا اور اس میں میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا حساس ہے ایک ہمارا نوجوان عبادی حساس ہے دوسرا اوورسیز پاکستانی حساس ہے تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی بیرونے ملک پاکستانیز کی ضرورت ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈپوزٹ کروائیں جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈپوزٹ کروائیں تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہو تاکہ ہمارے روپے کے اوپر سے پریشر اٹھیں یہ انشاءاللہ پورا پلان کر کے میں آپ کو یہ پیر یا منگل تک آپ کو اس کا پوری ڈیٹیلز دے دوں گا اور یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اس ملک کو نکالے گا جی میں آپ آپ سے سوال پوچھتے ہیں سوالات سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خسرو آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں شورٹ لی کہ جو جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے میں ابھی جو مجھے تھا کہ جب ہم نے ایک دم لوگ ڈاؤن کیا تو چیزوں کی کمی ہو گئی گندم خاص طور پر کیونکہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا آٹے کی قیمت اوپر جانی شروع ہو گئی اور مجھے پتہ ہے کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو بڑا فکر پڑی ہوئی ہے اس کی اس لیے خسرو جو فوڈ سیکیورٹی کے فیڈرل منسٹر ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ریگرلی لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ یہاں اصل پہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے یہ صرف اس لیے کہ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک نہیں چلا یا جو ٹرانسپورٹ رو گئی اس کی وجہ سے ہے تو وہ یہ آپ ذرا پھلیز لوگوں کو ایک 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 پکچر دے دیں پرائیم ستر کی ہدایت پہ ہم سارے صوبوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ خاص طور پہ اکتہ ہم نے ساتھ وہ آئیٹمز آئیٹیفائی کی ہیں اور اس کی ہر ظلے میں کتنی تعداد ہے اس کی اویلیبل کانٹیٹی اور کتنے دنوں کے لیے وہ ہر اجناس اویلیبل ہے اس ظلے کی آبادی کے لیے اور جہاں کمی ہے وہ ظلے اپنا صوبے اس کی پوری کریں گے ایک ازلا سے دوسرے ازلا کے اندر اور اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ چاہیے اس کا بھی میپنگ ہو گئی ہے یہ پورے پاکستان میں ابھی جو مین ایشو آ رہا تھا وہ ہے کہ آٹا اس کی کچھ بائنگ زیادہ ہوئی ہے جس نے ایک تھیلہ لینا تھا آٹے کا وہ تین تھیلے لے رہے ہیں اور ساتھ میں ویڈ کی پرکیورمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے سندھ میں آج پاسکو نے بھی کیا ہے سندھ نے بھی کیا تو صوبے بھی اپنے ہداف بھی پورے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے صوبے کی گندوں جو ان کا ہداف ہے وہ پورا ہو اور پرائیوٹ سیکٹر زیادہ اس میں ابھی انوالڈ نہ ہو لیکن آج پھر ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ صوبہ ایک میکنزم تیار کر لیا ہے کہ سندھ سے ایک سرٹن کانٹیٹی پرائیوٹ سیکٹر بھی لے گا پاسکو بھی خریدے گا اور سندھ حکومت بھی لے رہی ہے گندوں کی اور وہ کانٹیٹی ڈیلی بیسز پہ کتنے میٹرک ٹانز تھاؤزن میٹرک ٹانز وہ پنجاب میں آئے گی اور اسی طرح پنجاب سے جو خیبر پختونخواہ کو جاتا ہے آٹا گندوں اور آٹا دوسرا جو بہت بڑا میجر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلور میل اسوسییشن کے ساتھ آج پنجاب کہ آٹا گندوں میں سے آٹا کتنا بنتا ہے تو اس کی جو ریشو ہے وہ بہتر کر دی گئی ہے وہ ساتھ سے اسی کر دی گئی ہے تو اسی گندوں سے بہتر بنے گا جو میرے نزدیک اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہتر آٹا ہوگا جس میں بران بہتر ہوگا اور میدہ اور سوجی میدہ کم ہوگا اور وہی پھر ہم نے کہا ہے کہ سندھ اور کے پی کے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کریں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی ہماری گندوں آ گئی ہے سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں شروع ہوگی اس کی ہارویسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی رہے گی باقی شمالی علاقوں کی طرف تو انشاءاللہ ہمارے زخائر بھی ہیں اس وقت ہمارے پاس تقریباً سولہ لاک ٹن گندوں صرف پبلک سیکٹر میں اویلیبل ہے جو ہمارے نئے سیزن کے شروعات تک ہمارے لئے کافی ہے اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ اور باقی صوبے اگر انہوں نے فلور ملز کیونکہ وہ آٹا بناتی ہیں ان کو جو ریلیزز کرنی ہے کیونکہ یہ پینک بائنگ اور اس کی جو اقدم اشد ضرورت لوگوں نے اس کے تحت جو زیادہ خریدا ہے آٹا اس کا جو تھوڑا گیپ مارکٹ میں آیا ہے سپلائے اور ڈیمان کا وہ ایک دو دن کے اندر پورا کر دیا جائے تو مجھے پوری امید ہے پرائم اسٹر صاحب پوری اس پہ نگرانی کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آٹے کی قیمت اور ان اجناس کی قیمت قیمتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کی سپلائے چین بھی آپ کو اگلے ایک دو دن کے اندر بہتر ہو جائے گی ڈاکٹر زفر آپ سے اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں پہلے یہ بھی میں کہتا رہا ہوں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے کرونا سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے ہم گھبرا کے خوف میں پینک ہو کے غلط فیصلے کرنے اب یہ جو ابھی آپ نے خسروبختیار نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے وجہ کیا ہے کہ لوگ گھبرا کے زخیر اندوزی شروع کر دی ہے اور اس کا یہ اس لیے خطرناک ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر سارے جا کے لوگ جا کے اپنے گدام بھر لیں گھر بھر لیں چیزوں سے تو وہ تو کمیانی ہے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے میں صرف آپ کو یہ خسروبختیار کو اس لیے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو مسئلہ بنا ہوا تھا ٹرانسپورٹ جو ہم نے روک دی ایک دم کے جی شروع میں فیصلے کر لیے ٹرانسپورٹ ایک شہر ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ میں نہیں جاری تھی اس سے نقصان ہوا ہے اب یہ کھل گئی ہے ساری ٹرانسپورٹ تو اب آپ ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے کسی وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاٹسپورٹ بریفلی صرف بتا دیں کرونا کا سچویشن شکریہ وزیراعظم صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی لوگوں کو بخبر رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے وہ تو جاری ہے لیکن آج کی اس نسی سی کے حوالے سے میں قدر مختلف ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ دو چیزیں ایک یہ کہ پانچ اپریل تک ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ ڈیل کریں گے کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ان کے لیے جو پرسنل 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 کے ایکویفمنٹ ہے وہ ان تمام لوگوں کو پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گا ان کی اس وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا لیکن پانچ اپریل کا حدف ہم نے رکھا ہے کہ جب تک ہم انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے کہ ان کی جو امیجیٹ نیڈز ہیں وہ سب کی پوری ہوں اس میں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس سارے لوگ شامل ہیں دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ہم لوگوں نے یہ بھی ایک پلان کیا ہے کہ بہت کم وقت میں ہم انہی ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو ایک کریش کورس ٹریننگ اویلیبل کریں جو کہ تقریباً پانچ ہزار ہیلف پروفیشنلز کو تقریباً چار سے پانچ ہفتے کے درمیان انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم یہ اویلیبل کریں گے یہ کرٹیکل کیر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ سلسلہ ہے اور یہ انشاءاللہ چار سے پانچ ہفتے کے درمیان یہ ان کو اویلیبل ہو جائے گا ایک دو میں چیزیں اور آپ کے سامنے اگر رکھ سکوں کہ ہمارے ہاں جس طرح وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ رفتار ابھی تک اس کے پھیلاؤ کی ہمارے ابزوریشن میں نہیں ہے جس طرح کہ یہ دوسرے ملکوں کے اندر ہوئی اور اس کے اوپر ہم بڑا یعنی تجزیہ کریں اس کا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان میں اس کی ایک تو جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے کچھ ارلی سٹارٹ کیا پبلک ہیلتھ میئرز جو لینے چاہیئے تھے اس وقت لیے باوجود کام وسائل کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پالیسیز کا رخ جو ہاشت شروع سے وہ بہت درست سمت میں تھا کیونکہ سب سے پہلے ہم پریونٹ کرنا چاہتے تھے اس کو اور اسی وجہ سے چائنا اور ایران کی حکومتوں کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کوارڈینیشن رہی اور اس کے نتیجے میں جتنے پیشنٹس آ سکتے تھے پیسنجرز آ سکتے تھے انفیکٹڈ ایک دوسرے ممالک کہ جہاں پہ کرونا وائرس جو ہے اس کے جو شکار لوگ ہو رہے ہیں وہ ضعیف العمر لوگ ہیں پاکستان میں اکاسٹھ فیصد لوگ ابھی تک جو ہمارے پاس بارہ سو یا سمتنگ جو کیسز ہیں ابھی تک ان میں جو اکاسٹھ فیصد ہیں ان کی عمر جو ہے وہ اکیس سے پچاس اکیس سے پچاس سال کی عمر کے یہ لوگ ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم مزید اس کے اوپر گوھر کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں گو کہ ہمارا ایک یوت بلچ ہے پاکستان میں زیادہ آبادی کم عمر لوگوں کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی شاید وائرس میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں شاید کلائمیٹ کا کوئی اثر ہے یا شاید کوئی ایسے دوسرے ویریابلز ہیں جن کا بھی ہمیں پتا نہیں کیونکہ بہت سارے ان نونز ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں ابھی تو ان کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب تک کا جو ایج پیٹرن ہے جو میکسیمم لوگ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں وہ اکیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان ہیں میں آپ کو سٹیٹسٹکس نہیں دوراؤں گا سارے آج کے جو چوبیس گھنٹے کے ہیں سوائے اس یہ کہنے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو کنفرم پیشنٹس ہیں وہ ایک ہزار دو سو پینتیس ہیں شکریہ اچھا جی میں اسد عمر آپ صرف جو آج دوسری ہماری انڈسٹری کے پر فیصلہ وہ بتا دے اور اس کے بعد آپ کوئیسنز جی جیسے کہہ رہے تھے تمام دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو بہت ہی اہم قدم ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مومن محدود کی جائے اور ایکسپوزر جو ہے وہ کم کیا جائے لیکن یہ ایک لمبے عرصے کے لیے کامیاب صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کو مہیا کر سکیں اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی حکم صادر کر دیں وہ کامیاب نہیں ہوگا گراؤنڈ کے اپنی جو اسینشل کمورٹیز ہیں یعنی وہ چیزیں جو ناغذیر ہیں جن کی جن کے بغیر ضروریت زندگی پوری نہیں ہوتی اور جس سے ایک ملک کا پیہ چلتا رہا ہے اس لس کو مرتب کرنے کیلئے فیرس کو مرتب کرنے کیلئے کام کیا جائے گا اور ان کو کھلا رکھنے کیلئے کیا ایس او پی اختیار کیا جائے کیا آپریٹنگ پوسیجرز بنائے جائیں جس سے کم سے کم خطرہ ہو اس وبا کے پھیلنے کا بھی پھیلاو کو بھی روکا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا گائیڈ لائنز دی جائیں وہ کیا پوسیجرز ہوں جو ان انڈسٹریز کے لیے ڈیفائن کیے جائے کہ اگر اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو ضرورت جو بالکل ناغذیر ہے جس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا انسان کی زندگی کی ضرائیت نہیں علاق لے ایک دو دن کے اندر یہ تمام صوبوں کی مشابرت کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر کے اور یہ بھی گائیڈنز ایشو ہو جائے گی اور اگر ایک ایفیکٹیولی ہم اس کو کر لیں گے تو پھر اگر دو دن چار دن ایک ہفتہ دو ہفتے ہمیں زیادہ بھی کرنا پڑے لوگوں کی مومنٹ محدود رکھنے کے لیے تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے لیے جی بزر سی جی بزر بسم اللہ الرحمن الرحیم دامے مجید اعظم آپ نے بڑی ترقید برداشت کی ہے پچھلے دنوں بھی بہت ہوئی ابھی بھی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں خیر تنقید برداشت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے بالکل درست ہے کچھ لوگ یہاں سیاسی کرونا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ مذہبی منافرت پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ وریعت کو ہوا دے رہے ہیں کچھ سبائی تاثب کو ہوا دے رہے ہیں کچھ لسانی تاثب کو تو ایک تو یہ تاثبات ختم ہونے چاہیے آپ قوم سے اپیل کریں کہ آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں دوسرا یہ اچھا اقدام ہے گوڈز ٹرانسپورٹ والا بلکل باقی پاکستانیوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ذری ملک ہے ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو باقی سوشل ویل فیر کے ادارے ہیں مثلا بیت المال ہے وہ آن بپی صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا سرگرم ہو جائیں چونکہ دس بارہ سال پہلے جب آئی ڈی پیس کا ایشو تھا تو زمرد خان نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی پھر جو لوگ ہمارے ہاؤزنگ سوسائٹیوں سے پیسے بناتے رہے یا شوگر سے بناتے رہے یا اور جگوں سے بناتے رہے انہیں بھی اپیل کریں کہ وہ میدان میں آئے ہیں جیسے انڈیا میں مسٹر امبانی آئے ہیں اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے تھے انہیں کہیے کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں آپ کے پاس پیسے تھے آپ صاحب سروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائے نے کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے ان کے گھروں میں بھی چولے جلتے رہے دیکھیں دو تین چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں پہلے تو میں میڈیا کے پر صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو ازاد میڈیا کہتے ہیں مغربی دنیا میں ازاد میڈیا ہوتا ہے اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ ایک وچ ٹوگ ہوتا ہے یعنی میری اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے وہ کیسے مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہ ہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا اگر میں سنسیر ہوں ملک کے لیے لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں اور ہر بھی کنسٹرکٹف کرٹسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے وہ عوام پچھان جاتی ہے اس میں اچھے برے لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت ازاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ ثابت کرے گی کی میڈیا کی ازادی کے لیے کھڑے رہیں گے اب آپ نے جو دوسری بات کی وہ زیادہ اس کو سمجھنے والی بات ہے جب ایک ملک کے اندر کرائسس آتا ہے اور یہ بڑا کرائسس ہے اس کو کوئی آج بیٹھ کے اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ کیونکہ ہمارے ابھی کیسز اتنے تیزی سے اوپر نہیں گئے تو یہ ہمارا شاید ہم بچ کے ہیں کرائسس یہ ساری دنیا میں کرائسس آیا ہے دنیا جو مرضی آپ کر لیں وہ انٹر لنکٹ ہے وہ ایک گلوبل ویلیج ہے ہمیں اس کا اثر آنا ہی ہے اور وہ جو سب سے کمزور طبق ہے اس کی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کسی کے لیے بھی نہ ہو لیکن ان کے لیے کم ہوگا تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے کسی قسم کسی قسم کی ڈیویجنز نہیں ہونی چاہیے آپس میں اور مجھے پتہ ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے کتنی بڑی طاقت بن گیا ہے ہر جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے آج تو وہ انشاءاللہ یہ جو بھی کوشش کرے گا اس وقت عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے وہ اس کو خود نقصان ہوگا میں آخر میں یہ جو آپ نے بات کی یہ جو آپ نے بیت المال کی بات کی اور جو باقی چیریٹیز کی اور آپ نے بتایا کہ جو ورکرز ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں فرنٹ لائن لوگ ہیں وہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک منت کشت طبقہ ہمارا مشکل میں ہے ریسٹورنٹس میں نوجوان کام کرتے ہیں ریسٹورنٹ بند ہو گئے ہیں ڈیلی میجر سب سے زیادہ جو ایک چھابڑی پہ بیچ کے اپنے گھر میں کھانا لے کے آتا تھا تو یہ سارے وہ لوگ ہیں ہمیں ایک قوم کو سوچنا چاہیے اس لیے انشاءاللہ ہم سب سے بڑا پروگرام یہ جو احساس کا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی ہم پوری میپنگ کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہچائیں گے اور دوسرا یہ جو میں یہ کرونا ریلیف ٹائگرز آج اناؤنس کی ہیں ان کا مقصد ہی ہوگا کہ اپنے ایریا میں نشاندہ ہی کریں ان لوگوں کی اور پھر ہم ان کی نشاندہ کریں گے ان کو میپنگ کریں گے اب یہ سارا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پورا ڈیٹا بنائیں گے اور اس ڈیٹے کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے یہ ہمیں آج کل کل